موکم تو مائکی جن آج میں آپ کو منگفلی کو اچھی طرح سے بھونکے اس کے چھلکی کو الگ کرنے کے لئے بتاؤں گے میں نے یہاں ہاف کی جی منگفلی لیا ہے ہاف کی جی منگفلی میں میں نے ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کر اسے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے پورے منگفلی میں ملا لیا جسے کی سارے منگفلی گلے ہو جائے گا اس سے کیوں ہوگا کہ منگفلی گلا ہو جائے گا اور خائم کرنے کے بعد ہوں مانگفلی کو ایک سارے کو پہڑھائی میں ڈال کریں びڈیوم دولوں مسaimer کرنے میں ل optimism پہ10 منٹ تک روشٹ کریں گے سارے منگفلی بننے میں time öle觀 یا کم لگ سکتا ہے کیونکہ کش أنuونز میں سے منگفلی دانے کھوتے ہوتا ہوتے ہیں آخر کوش مانگفلی کے دانے gobda جاغپ رکھائی مونگفلی کے دانے چھوٹے ہیں تو 10 صرف 10 صرف مد department میں یہiin اگر منگفلی کے دانے بڑھے ہیں تو آپ اسے پندر منٹ تک دھونے اور اس کے بعد گیس کافلے مواف کرنے گیس کافلے مواف کرنے کے بعد بھی ہمیں منگفلی کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ کڑھائی گر مرنے کے قرن منگفلی جلنے جائے جب منگفلی تھنڈا ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھ ہیڈیو میں اسے سر اگر کرسکے چھلکے کو الگ کرنے پانی ڈالنے کے قرنے چھلکے بہت ہی آسانی سے نہیں کر جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک سے دو منگفلی کے دانے کو چک کر دیکھ لینا ہے کہ منگفلی اچھی طرح سے سکھا ہے اگر منگفلی سکھ گیا تو ٹھیک ہے اگر منگفلی اچھی طرح سے نہ سکھا ہو تو اسے تھوڑی دیر اور سکھ لیں اب ہم چھلکے الگ کرنے کے لیے اس طرح کے چھنی کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا چھنی ہو تو اس میں ڈال کر چھنی کو ہی لانے سے منگفلی کے دانے آسانی سے نکل جاتے ہیں اگر اس طرح کی چھنی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے تھالی یا سوپ میں مونگفلی کو ڈال کر اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلا کر خوک کے چھلکے کو الگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم مونگفلی کے چھلکے کو اچھی طرح سے الگ کر لیں گے اور مونگفلی کو اپنے منشاہ طرح سے استعمال کر لیں گے مونگفلی میں کچھ دانیں تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں جو دارک ہوتے ہیں اسے چون کے نگال دیں گے یہ کھانے میں کڑوے لگتے ہیں کوئی بھی چیز اگر ہم بنائیں گے تو اس کا سواد خراب ہو جائے گا اس لئے اسے چون کر نکال لیں اب آپ اس مونگفلی سے چٹنی لائی چکی کچھ بھی بنا سکتے ہیں